ویلکم بیک خواتین ازرات آج جس زلے کی سیرم آپ کو سفرناک میں کروانے لے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گجرات گجرات سینٹرل پنجاب کا ایک انتہائی اہم ڈسٹرک ہے چج دعاب کے علاقے میں واقع ہے جو چناب اور جہلم کا درمیانی علاقہ ہے اس کی تین تحصیلیں ہیں ایک گجرات دوسری کھاریاں اور تیسری سرائے عالمگیر گجرات کی تاریخ تقریباً دھائی ہزار سال پرانی ہے کہتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد راجہ بچن پال نے سن چار سو ساٹھ قبل مسیح میں رکھی تھی اور اس کا ابتدائی نام عود نگری تھا لیکن اس شہر کو فتح کیا سیالکورٹ کی رانی گجرانے اور فتح کرنے کے بعد اس کا نام گجر نگری رکھا اور وہاں سے چلتا چلتا پھر یہ نام گجرات بن گیا گجرات کی تاریخی وجہ شورت یہ بھی ہے کہ اس کے مضافات میں ایک علاقہ ہے طبعہ مونگ جو آج ڈسٹرک منڈی بہاودین کا حصہ ہے لیکن اس دور میں یہی یہ پورا علاقہ یہ پورا خطہ ایک تھا وہاں پر سکندر یونانی اور راجہ پورس کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں تھی اور وہ شورا فاک جنگ جس کا قصہ تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے اور میں ذاتی طور پر اس واقعے پر بڑی پرائیڈ لیتا ہوں کہ پنجاب کے سورماوں نے یونانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور ریزسٹ کیا تھا اس دور کی موسٹ مارڈرن فورسز کو جو اس دور کی نیٹو ہوا کرتی تھی گجرات میں بعض انتہائی اہم آثار قدیمہ بھی موجود ہیں مغل شہنشاہ اکبر نے پندرہ سو اسی میں یہاں ایک کلہ تعمیر کروایا تھا جس کے اب بس آثار ہی باقی ہیں اس کا شاہی گرم حمام تو اب بھی جوڑوں کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بقاعدہ دوا کا کام کرتا ہے اے شاہی گرم حمام ہے جی؟ اکبر باچہ وال گٹ دا ہوں ناظر شدادہ سلیم شیبان کر دا ہوں ناظر حضور بات نہیں کر رہے ہو تو سی تکیں سی تاڑی کو شاہین یا گرم حمام کی تو نکلا ہے اپا حضور کیا ہے؟ گاگ بیٹھا نو سابن لاؤ اس کو سابن سیادہ لگے گا عالم پناہ کیا بات ہے کنیز یہ آپ کا ذاتی ہمام ہے؟ ہاں تو کیا؟ لاغ گنیز یہ عالم پناہ دے بھی سمجھ نہیں آنے اردو بول گئے بھی شیبان کر اللہ آج ہمارے پاس ہمارے دوست موجود ہیں علی عمران ان کا تعلق اسی ڈسٹرکس ہے آپ پروفیشنلی جنرلسٹ ہیں عمران صاحب بتائیے ہمیں گجرات کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں گجرات علمی، عدبی، ثقافتی، سیاسی اور سنتی لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے پاکستان میں اگر آپ علم و عدب کے بارے میں بات کریں تو اس میں شریف کنجائی صاحب ہیں بہت بڑے پنجابی کے شاعر انہوں نے پنجابی میں قرآن جید کا تنظرم ترجمہ کیا اس کے علاوہ جناب پروفیسر نور مصنوس صاحب ہیں جن کا پنجابی شاعری میں ایک منفرد مقام ہے اور پھر آج کی پکائی دست تیرا کی خیال ہے بہت بڑے شاعر میں کی خیال دست میری کی مجال ہے اچھا میں نے تم سے نہیں پوچھا ہے جی صاحب اس کے علاوہ اگر آپ اسکری لحاظ سے دیکھیں تو گجرات کی سرزمین کو یہ عزاد حاصل ہے کہ اس کے سٹین سپوتوں نے نشان حیدر حاصل کیا میجر عزیز بٹی شہید میجر شبید شریف شہید اور میجر محمد اکرم شہید میرا خیال ہے یہ واحد ڈسٹرک ہے جس سے تین نشان حیدر اور تینوں آفیسرز تھے یہ سب سے بڑا طرح امتیاز ہے اور سب سے بڑا میٹر آف پرائیڈ ہے گجرات آپ عدیبوں میں احمد راہی کا نام بھول گئے ہیں احمد راہی بھی اور گجرات میں جو امام دین گجراتی اس کے علاوہ سر نوا فضل علی جنہوں نے گجرات میں ایک زمیدہ رکالج بھی بنایا اس کے علاوہ اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے جو پہلے صدر ہیں ان کا تعلق بھی گجرات سے تھا اور اس کے علاوہ سابق وزیراعظم شجاعت حسین اور سابق وزیراعظم چوڑری پرویز علائی ابھی دیفینس منسٹر ہیں ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے گجرات کے کل چار احمد نئے ہیں جن میں سے دو واقع ودیر ہیں اور تیسرے بھی کمرزمان کائرہ بھی ابھی واقع ودیر بننے والے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سندت کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے نوے فیصد گروں میں گجرات کے بنائے کے انکھے جو استعمال کرے جاتے ہیں سرامکس بھی اس کے علاوہ گجرات کی جو حسوسیت ہے اس میں گجرات کی تحصیل کھا رہی ہیں جو پاکستان کی سب سے امیر ترین تحصیل ہیں یہ کیا وجہ ہے اس کی امارت کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحصیل کے ترین سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں جو پیروں نے ملک سکھا رہے ہیں کروڑوں ڈالر ہر مہینے ریمیٹنس کی شکل میں مجھے پاکستان میں بیجی جاتے ہیں اچھا مشاہیر کے حوالے سے خواتین و ذرات یہاں پر ایک بات میں منشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے خانے وال کا تذکرہ کرتے ہوئے دو تین اہم شخصیات کا تذکرہ صرف ہماری ناہلی کی وجہ سے مس ہو گیا سید فخر امام کا تعلق جو ہے وہ اسی ڈسٹک سے ہے ڈسٹک خانے وال سے اور وہ میرے فیورٹ پالیٹیشن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سامیہ امجد جو اس وقت ایم پی اے ہیں ان کا تعلق بھی اسے ڈسٹک سے ہے انفرچنیٹلی پچھلے ہفتے ہمیں یاد نہیں رہا سلپ ہو جاتا ہے اس نفعہ بھی اگر کوئی عام شخصیت کوئی ڈراؤپ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اہمیت پر کچھ شک ہے لیکن یہ ہے کہ اتنے نام اتنی قلیل مدت میں سات منٹ میں لینا آٹھ منٹ میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کوئی مسنگ ہوگی تو ہم نیکس ٹائم اضالہ کر دیں گے جیزر اس ثقافت کے حوالے سے دیکھا جائے تو گجرات میں تلق رہنے والے اس بھی یہاں حانم ہیں اس کے علاوہ عالم لہار ہیں اس کے علاوہ نشو بیگم ہیں اور روشنارہ بیگم ہیں پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مشہور نوبلسٹ عبداللہ حسین کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے اور تصور خانم بڑی لاجواب سنگر گئے وقتوں کی ان کا تعلق بھی اسی زلے سے ہے اور پھر رفی پیر ایک بہت بڑا نام ہمارے ہمارے ریڈیو کے حوالے سے ٹھیائٹر کے حوالے سے میں کہا گجرات بابا رنشو گیا شوہ ہوتھی لے چلنے شوکت علی صاحب بھی گجرات علی صاحب بھی نہیں جی شوکت علی صاحب بھی آگئے ہیں فوک سنگر ہیں بہت بڑے کیفی صاحب بھی اور حکیم صاحب دی تلاشی لو اور بھی کافی کچھ نکلنا گجرات کا گجرات کی سرزمین روحانی ویوز و برکات کے حوالے سے بھی کافی کشش رکھتی ہے کیونکہ یہاں پر چند پہنچے ہوئے بڑے برگزیدہ صوفی بزرگوں کے مزار موجود ہیں گجرات سے ایک بڑی مشہور لوگ کہانی بھی منصوب ہے جسے آپ سونی مئیوال کے نام سے جانتے ہیں بیوکو بھاندی جوڑی کیا مطلب بیوکو وہ کڑیتے ملنہ اچھا دیکھو بچاری کڑیتے بیگے چلے جانتے ہیں مئیوال پانی چھنی سی واردہ خرے ٹاڑی سی وہ پانی ٹھنڈا بھی ٹاڑی کیا ہوتا ہے ٹاڑی دی اپنا آدم ہنسریب لوگ میں سنیا ہوں میں بھی ترے کو مراسی ڈریکٹ نہیں کہی دن دن متھے چوائیتا ہے عزب سے کہتے ہیں میرا سی پنجابی کا ایک بڑا لاجواب شاعر ہے احمد سلیم جی وہ سونی کے مزار پہ گیا جو سندھ میں موجود ہے اچھا اس کی لاش وہاں سے ملی تھی اور اس کے مزار پہ اس نے بڑی خوبصورت نظم کہی تھی سندھڑیے نی سڑھا پھل پر تا دے اسی پار پنجابوں آئے بڑی لاجواب مصرہ ہے کیا بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لوہ مزار ہونا چاہیے تو کڑا میرے آجی جیدے دے آجی ہاں ہو میں یہ کڑا کچھا سی جناب کڑے دے ناوے تقرار بھی کی دے نہیں سونی ہے میں کچھا میں کچھا میں کچھا سونی آنکھ دیئے پھیر کیوں ہیں تو کچھا میرا پیار رہتے سچا ہم انہوں پار لگا دے بے کڑیا ملتا تیری آگا دی دل 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 آئندہ اگر تم نے یہ گانا گانا شروع کیا کڑے نے سونی علوے گیا سونی نے کڑے علوے گیا دو میں نے ایک دوجی علوے گیا دو میں نے سرمندہ ہوئے کڑے نے آکھا کہ سونی ہے تو یار نو ملن چلیئے کارتا سائیئے تمیز نہ زیرہ تمیز نہ سونی جاپا جی بھی بے گئے لبین ازنا تم لیتے ہیں گریک ہمارے ساتھ دیئے گا